بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو آن لائن کلاسز اف اکرا حفاظ بوائی سیکنڈی سکول اپ پروجیکٹ اف اکرا ایڈوکیشن سسٹم ڈیئر اسٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام اسٹورنٹس خیئیت سے ہوں گے لیکچر نمبر 11 ہے ہمارا کلاس 7 میں میتھمیٹکس یونیٹ نمبر 2 ہم آج سٹارٹ کریں گے نام ہے اس کا ریشنل نمبرز ریشنل نمبرز کو ہم پہلے سمجھیں گے ریشنل نمبرز ریشنل نمبر is a number ریشنل نمبر is a number that can be expressed in the form P upon Q P upon Q کی فارم میں جو نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہم ریشنل نمبرز کہتے ہیں where P and Q are integers P and Q P and Q are integers and Q is not equal to 0 Q 0 نہیں ہونا چاہیے P P and Q کی فارم میں یہ تمام نمبرز P upon Q کی فارم میں are examples of ریشنل نمبرز یہ تمام نمبرز examples ہیں ریشنل نمبرز کی کیوں کیوں کہ یہ integers بھی ہیں P upon Q کی فارم میں بھی ہیں integers بھی ہیں positive negative دونوں میں ہیں integers بھی ہیں اور P upon Q کی فارم میں بھی ہیں اور Q is not equal to 0 Q 0 نہیں ہے تو یہ ہے ریشنل نمبرز کی examples میں نے آپ کو دی ہیں remember یاد رہے division of any number by 0 division of any number by 0 is undefined کوئی بھی number 0 سے divide ہو رہا ہو کوئی بھی number 0 سے divide ہو رہا ہو تو undefined ہے اس کو define نہیں کیا سکتا جو result آئے گا وہ infinite infinity آئے گا so 0 can never be our denominator of fractions denominator میں fractions کے denominator میں کبھی کبھی بھی 0 نہیں ہونا چاہیے بیٹا آپ prep میں آپ پڑھ کر آئے 6 میں آپ پڑھ گئے 7 پہ بھی آپ پڑھ رہے تو آپ کو اچھی طرح مہلوم ہونی چاہیے بات کہ اوپر والے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں نیچے والے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں جی بتائیے اوپر والے نمبر کو ہم کہتے ہیں numerator ریٹر نیچے والے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں denominators تو fraction جو میں denominators جو ہیں اس میں 0 کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تو میں نے یہاں بات بتائی 0 can never be a denominator of fractions in rational numbers numinators are always integers ریشن numbers میں numerator ہمیشہ integers ہوگا اوپر والے numbers minus 2 plus 1 plus 3 minus 15 یہ تمام numbers integers ہیں numerator are always ہمیشہ integers ہوں گے and denominator can never be 0 denominator 0 نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوگا example سے ہم بات سمجھ تیں for example 0 upon 6 is our rational number 0 upon 6 جو ہے وہ rational number ہے کیسے ہے کیوں کیونکہ 0 upon 6 0 سے کوئی بھی number divide ہو یا multiply ہو answer 0 آتا ہے تو لہٰذا 0 جو ہے وہ rational number ہے آگے ہم بتا دیں گے آپ کو 0 rational number تو لہٰذا for example 0 upon 6 is our rational number 0 upon 6 جو ہے کیونکہ 0 سے کوئی بھی number divide ہو یا multiply ہو answer 0 آتا ہے تو لہٰذا 0 جو ہے وہ rational number ہے لیکن 6 upon 0 is not a rational number لیکن 6 upon 0 جو ہے وہ rational number نہیں ہے کیوں کیونکہ میں آپ کو بات بتائی کہ q is not equal to 0 q 0 نہیں ہونا چاہیے p upon q p 6 ہے q 0 ہے لہذا denominator میں 0 نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ undefined ہوتا ہے calculator میں بھی آپ کریں گے اس کو 6 upon 0 تو یہ ہمارے پاس result infinity دکھائے گا تو q 0 نہیں ہونا چاہیے is not a rational number یہ rational number نہیں ہے because denominator of rational number is never 0 کیونکہ denominator rational number میں denominator جو ہے وہ کبھی بھی 0 نہیں ہونا چاہیے fangertips میں آپ بات یہ رکھیں گے کہ وہ fractions جو one upon q کی form میں لکھے ہو اور integers ہو لیکن یاد رہے کہ q is not equal to 0 ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں end 6 positive 6 plus 6 and minus 6 plus میں جو numbers ہوتے ہیں ہم plus 6 لکھ کر نہیں لکھتے صرف 6 لکھتے ہیں اگر کوئی sign پہلے نہ لگی بھی ہو تو وہ plus کہ number ہوتا ہے and 6 comma minus 7 are also rational numbers یہ rational numbers ہیں یہ بھی rational numbers ہیں because the denominator in each number is 1 کیونکہ denominator میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہم consider کرتے 1 تو لہٰذا 6 upon 1 لکھا ہی ہے یا minus 7 upon 1 لکھا ہے تو لہٰذا that is 6 upon 1 is equal to 6 and minus 7 upon 1 is equal to minus 7 1 remember remember that بہت important بات ہے every natural number every natural number and integer is also our rational number ٹھیک ہے پیٹا every natural number and integers تمام natural numbers اور integers بھی rational numbers ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں rational numbers integers اور fractions دونوں ہیں integers میں non negative integers بھی ہوتے ہیں اور negative integers بھی ہوتے ہیں اور Newton neγ کے P negative میں zero اور positive integers تو لہٰذا بات یہاں پہ یہ ہمیں سمجھ میں آئی zero جو ہے وہ rational number ہے یہاں پہ جیسے ہم نے بابا داتی for example zero point six is a rational number zero سے کوئی بھی number ہم divide کرتے ہیں result ہوایا پاس zero آتا ہے تو لہٰذا zero جو ہے وہ ریشن نمبر ہے تو zero ریشن نمبر ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کے پاس exercise میں نے board پہ لکھی ہے exercise 2.1 جی بیٹا آئیے exercise 2.1 page number 26 open your book and page number 26 exercise 2.1 question number one کے تمام parts ہم کریں گے بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ جو لیکچر میں نے آپ کو ابھی دیا ہے اس کو ہی آپ مدنظر رکھتے ہوئے اس کے answers مجھے بتائیں گے write true or false for each of the following statement true or false آپ کو بتانا ہے part one جو ہے آپ کے پاس book میں 0.5 is a rational number 0.5 rational number ہے جی بیٹا board پہ دیکھئے 0.5 is a rational number yes true یہ rational number ہے part two five upon zero is a rational number کیا five upon zero is not a rational number کیا یہ rational number ہے جی نہیں بلکل بھی نہیں ہے rational number تو لہٰذا یہ آپ بتائیں کیا ہے five upon zero five upon zero جو ہے وہ rational number نہیں ہے یہ بات true یا false یا آپ خود لکھیں گے zero is not a rational number zero جو ہے وہ rational number نہیں ہے جبکہ ہم نے آپ کو بات بتائی کہ zero rational number بالکل ہے board میں دیکھیں zero rational number ہے تو لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں zero is not a rational number یہ غلط بول رہے ہیں تو یہ بات اب آپ خود دیکھئے گا true لکھیں گے آپ یا false لکھیں گے two two right one upon five is a rational number between five and six two right one upon five is a rational number rational number ہے between five and six کے درمیان کا rational number two right one upon five ہے جی نہیں اس میں false negative integers are rational numbers negative integers rational numbers ہوتے ہیں negative board پہ دیکھیں negative integers بھی rational numbers ہوتے ہیں جی بالکل یہ بات true ہے six part کون دیکھیں گے positive integers are not rational numbers positive integers جو ہیں وہ rational numbers نہیں ہیں positive integers کیا positive integers rational number نہیں ہے positive integers rational number ہے تو لہٰذا آپ اس میں بھی دیکھیں گے آپ true لکھیں گے یا false آپ خود سوچیں گے every part seven every integer is also a rational number every integer میں آپ کو واقع بتائیں every integer is also a rational number یہ بات آپ بتائیں every integer is also a rational number yes اسی طرح سے eight part every natural number is also a rational number every natural number is also a rational number جی بالکل یہ بھی آپ کے پاس true ہے nine دیکھیں گے آپ in rational number p upon q q is always zero q ہمیشہ zero ہونا چاہیے اب آپ بتائیں اس لیکچر کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں true آپ لکھیں گے یا false لکھیں گے ten دیکھ لیتے ہیں there is only one rational number between two and three two and three کے درمیان صرف ایک ہی rational number ہو سکتا ہے جی نہیں بہت سارے rational numbers ہو سکتے ہیں two right one upon two بھی ہو سکتا ہے two right one upon three بھی ہو سکتا ہے two right one upon four بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ بات false ہے eleven کو ہم دیکھیں گے rational numbers are in the form of p upon q where p and q are always natural number یہ بالکل یہی بات ہے p and q are always natural number p and q are always natural number نہیں p and q p and q are integers p and q اب آپ خود سوچ لیجئے اس میں true آنا چاہیے کے false آنا چاہیے اس پوری ایکسرائز کو question one کے تمام parts کو true and false کو آپ لوگ سمجھ کے اس کو complete کریں آپ کا homework جو ہے do exercise two point one question number one all parts انشاءاللہ next lecture میں ہم exercise کے آگے سوالات دیکھیں گے پھر next exercise شروع کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ